اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو TPTA 519 سکول سلیکشن فارم آ چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ 6 نومبر ہے شاید ٹھیک ہے سو اس میں بہت زیادہ کوسٹننگ سٹوڈنٹ کے سائٹ سے رسیو ہو رہے تھی تو میں نے سوچا میں ویڈیو بنا کے آپ سب کو گائیڈ کر دوں آپ کی گائیڈنس کے لیے جو ہے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اچھا اس میں کافی زیادہ سٹوڈنٹس ہوں گے جن کا صرف ایک ہی سبجیکٹ ہے اس میسٹر میں that is TPTA 519 and other TPTB TPTB 519 کی تو اپیہ سائیمنٹ نہیں آئے اس کی تھوڑی لیٹ آئے گی سو جن سٹوڈنٹس کا اس میسٹر میں TPTA 519 ہے یا پھر دوسرا جو سبجیکٹ ہے TPT C 519 جن سٹوڈنٹس کے دونوں سبجیکٹس ہیں اسی سمیسٹر میں دونوں کی اسائیمنٹ آ چکی ہے سیم اسائیمنٹ ہے سو اس میں جو ہے سٹوڈنٹ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں سکول اللہو نہیں کر رہا تو ہم کیا کر سکتے ہیں اگر تو آپ آرڈوڈی ٹیچر نہیں ہیں ٹھیک ہے اور سکول آپ کو اللہو بھی نہیں کر رہا تو پھر آپ مجھ سے جو ہے وہ پیڈ آسائیمنٹ کے لیے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا کمپلیٹ پروجیکٹ ہینڈلنگ کے لیے جتنے بھی اس کی اسائیمنٹس آئیں گی وہ اٹیمٹ کروانے کے لیے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں it's totally up to you لیکن اگر آپ ٹیچر ہیں اور جوب کر رہے ہیں تو پھر آپ وہیں سے جو ہے اسٹیمپ سائنٹ کروا سکتے ہیں جہاں آپ سے آپ جوب کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ پھر بھی ٹیچر نہیں ہیں یا کوئی کزن فرینڈ یا کوئی بھی جو ہے وہ ریلیٹیو آپ کا ٹیچر ہے تو آپ اس کے ثروب بھی کروا سکتے ہیں اس میں جسٹ سٹیمپ سائنٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے ایک یا دو اس اسائیمنٹ میں ہوگا نیکس جو لیسن پلین والی اسائیمنٹ ہوگے اس میں کوئی سائنٹ مغیرہ کروانے ہوں گے اور لاسٹ والی اسائیمنٹ ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ آپ کو سٹیمپ سائنٹ کروانے ہوتے ہیں اور باقی اسائیمنٹ میں آپ کو لیسن پلین بنانے ہوتے ہیں اچھا یہ جو اس کی اسائیمنٹ نمبر وان ہے وہ سٹوڈنٹس یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم سیم فل کر سکتے ہیں جی بالکل آپ سیم فل کر سکتے ہیں سیم سبجیکٹس آپ لے سکتے ہیں جو سبجیکٹس آپ کو کلاس کریٹ وغیرہ لینے کے لیے کہا گیا ہے اکورڈنگ ٹو یور سٹیڈی پروگرام اور دوسرا یہ کہ کیا ہم ڈیفرینٹ سبجیکٹ بھی رکھ سکتے ہیں بلکل آپ رکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ کے چوائز پہ ہے کہ ٹی پی ٹی فائف نائنٹین میں آپ ڈیفرینٹ لے لیں ٹی پی ٹی سی فائف نائنٹین میں آپ ڈیفرینٹ لے لیں ٹھیک ہے اور یہ بھی سٹوڈنٹ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایڈ ڈا اینڈ جو ہے ہمیں وی یو کو سارٹیفیکٹ بھی پروائیڈ کرنا ہوگا ٹیچنگ کا کہ جی ہم نے یہاں پہ اتنی دے ٹیچنگ کی ہے سب کوئی ریکوائیڈمنٹ نہیں ہے وی یو کی ٹھیک ہے جسٹ آپ کی اسائیمنٹس آتی ہیں اور ان اسائیمنٹس کو اپنے اٹیمٹ کرنا ہوتے ہیں اس میں اچھے مارکس لیں اور کوئی اس کا ایکزام نہیں ہوگا صرف اور صرف آپ نے اس کی اسائیمنٹس کرنی ہے اچھا یہاں پہ آپ نے سٹوڈنٹ اپنی آئیڈی منشن کر دی نہیں اس کا پرنٹ لے کے پھر آپ نے اس کو فل اپ کرنا ہے ٹھیک ہے ڈریکٹ یہاں پہ نہیں کرنا ہے اس پورے فرم کا پرنٹ لے اور یہاں پہ اگر آپ کے دو سبجیکٹ ہے نا تو یہاں پہ آپ کے کورس یہ شو ہونا چاہیے ٹی پی ٹی اے فائف نائنٹین کا ہم کر رہے ہیں اور ٹی پی ٹی سی فائف نائنٹین کا کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ڈگری پروگرام آپ اپنا لکھ دیں گے سکول بھی جو بھی آپ سلیکٹ کریں گے وہ یہاں پہ سکول اڈریس یہاں پہ ہے ٹیچر کا جو نیم ہے اور پرمیشن سے ہے ٹیچر کے سیل فون اور یہاں پہ اس کا ای میل جو بھی کٹیگری اپنے سلیکٹ کی ہوئی ہے اس پہ اپنے گورنمنٹ جو بھی ہے وہ پر فائنڈیڈ ہے اس پہ ٹک کر دے جو بھی جس بھی کٹیگری میں آتا ہے اس پہ اپنے ٹک کر دینا ہے اب یہاں پہ کلاس اپجیکٹ سلیکٹ کرنے کے لیے جو ہے اگر تو آپ اے ڈی ای کے سٹوڈنٹ ہیں مطلب ڈپلومے کے سٹوڈنٹ ہیں تو پھر آپ گریڈ وان سے فائف تک لیں گے مطلب ٹو تھری فور کلاس لے سکتے ہیں یا تھری فور فائف کلاس لے سکتے ہیں اگر بی ایڈ اونڈ کے سٹوڈنٹ ہے اور پھر سکس اونڈ ایڈ کلاس لے سکتے ہیں اور ایک سبجکٹ جو ہے وہ آپ فیفت کلاس سے لیں گے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ نے ڈیفرینٹ سبجکٹ لینے ہیں سیم سبجکٹ نہیں لینے اور ڈیفرنٹ کریڈز لینے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کوپریٹنگ ٹیچر کے سائن آ جائیں گے یہاں پہ سٹیم پہ ہے ٹیچر کے سائن اور یہاں پہ ڈیٹ آپ نے مینشن کر دینی ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہاں پہ اپنے کلاس مینشن کر دینی ہے جو بھی آپ کے سٹڈی پروگرام ہے اس کے اکارڈنگلی آپ نے کلاسی سے یہ سلیکٹ کرنی ہے اس کو ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ سلیکٹ کیجئے گا یہاں پہ کنسرن ٹیچر کے نیم اور یہاں پہ ان کے کانٹیکٹ نمبر اسی طرح سے جو ٹی بی ٹی سی 519 ہے تو اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ اپنے کلاس اور سبجک چینج کر سکتے ہیں اگر آپ سیم رکھنا چاہتے ہیں تو سیم رکھ لیں اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کر لیں لیکن نیکس جو ہے جبکہ لیسن پلان والی اسائیمنٹس ہوں گی اس میں آپ کی اسائیمنٹس سیم ہوں گی لیکن سلوشن آپ کو ڈیفرنٹ سمیٹ کروانے ہوں گے ٹھیک ہے تو سیم ٹاپک اور اگر آپ سیم سبجکٹ سلیکٹ کرتے ہیں سیم ٹاپک پہ آپ لیسن پلان دوسری سبجکٹ میں سمیٹ نہیں کروا سکتے تو یہ آپ کی چوائیس ہے یہاں پہ اگر آپ کلاس سبجکٹ چینج کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں thank you and good luck all of you